بند روڑ منصوبہ حکومت کے لیے چیلنج بن گیا ہیلڈیے نے ایک ارب چالیس کروڑ کے اضافی فنڈ مانگ لی انجیننگ ونگ نے مہتمہ پی اینڈی ہاؤسنگ کو فنڈز کے لیے مراسفہ لکھ دیا نظر سانی کے بعد لاغت گیارہ عرب سے بڑھ گئی وزیراعلا نے منصوبے کی تکمیل کے لیے روا ماں کی ڈیڈ لائنگ دے رکھی ہے آٹھ ترکیاتی سکیموں کے لیے اٹھائیس ارب روپے سے زائد کے فنڈز منصوب وزیراعلا انٹرنشپ پروگرام کے لیے ایک ارب روپے کی منصوبی وزیراعلا حمد کار پروگرام کے لیے ایک ارب چرانوے کروڑ پنٹالیس لاکھ منصوب صبحی ترکیاتی ورکنگ پارٹی کا پہلا اجلاس چیرمن بریسٹر نبیل احمد آوان نے صدارت کی ڈینگی مریضوں کا سی بی سی ٹیسٹ نبوے روپے میں ہوگا ان سی ون ٹیسٹ پی سی آر ہائی جی ایم ہائی جی جی ٹیسٹ پین تیس پیسر رائد پر ہوگا ڈینگی ٹیسٹ کے لیے سرکاری اور دی جی لیوارچی کے لیے نئے نخنا میں محکمہ صحت کی جانب سے مراستہ جارے ذاتی اساسیں ظاہر نہیں کر سکتی پنجاب کی بیرول کریسیک ڈٹکی آئی ایم ایف کی شرائط کے ماننے سے صاف انکار کر دیا محکمہ خزانہ اور ایس این جی ایڈی نے حکومت کو بھی بتا دیا شرائط میں گریٹ سترہ سے بائیس تک افسران کے اساسوں کی تفصیلات مانگی گئے ہیں ڈینگی سیزن شروع مگر روک تھام کے ایک دماتہ دھورے مچھر تلف کرنے کے لیے گیارہ ہزار ورکرز کی ضرورت مگر سے تین ہزار موجود آر جی ورکر کی بھرتیاں بھی روا سال نہیں کی گئیں ڈینگی سرویلنس کا عمل متاثر خواتین کے میموگرافی ٹیسٹ کی سہولیات بھی آؤٹسورس کرنے کا فیصہ لاہور سمیل چارلزا میں سرویس کو آؤٹسورس کیا جائے گا میموگرافی ٹیسٹ کیلئے سرکاری اسپتالوں میں نیجی کمپنی کو ٹھیکہ دیا جائے گا نیجی کمپنی موبائل یونٹ لگا کر ٹیسٹ کی سرویسیز فراہم کرے گی ہم انشاءاللہ اور عزیز اس نیلی چھت والے مالک کو گواہ کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک اس ملک سے نجکاری کے بادل چھٹ نہیں جاتے ہماری جدو جہت انشاءاللہ اسی جذبے اور بابنے کے ساتھ جاری رہے گی سرکاری سکولوں کی نجکاری نامنظور بنجاب کے اساتیزہ کا سڑکوں پر احتجاج اساتیزہ کی ایک چہری چوک سے سکیٹ ایٹ تک ریلی مطالبات کی منظوری کے لیے نعرے بازے سیول سکیٹ ایٹ کے باہر دھرنا دے دیا مطالبات کی منظوری تک اٹھنے سے انکار بنجاب حکومت نے تیرہ ہزار سرکاری سکولوں کی نجکاری کا فیصلہ کیا میکمہ ایڈیوکیشن تیس ہزارہ سامنیاں بھی ختم کرنے جا رہا ہے یونیورسٹی آف ہیلڈ سائنس کے طلبہ کا برطری نتائج کے خلاف احتجاج ڈاکٹر حسن بلوچ کی زیر قیالت مظاہرہ طلبہ پر پولیس اہلکاروں کا تشدد صدر پرائیوٹ میڈیکل سٹوڈنٹس یونین حسن بلوچ سمیر چار طلبہ گرفتار شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا جن آزاد شہر کے بیش ترے راکوں میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ غلام بھٹی کالونی چونگی عمر صدو میں احتجاج جرائب اینڈ روڈ پر آرائیاں گاؤں کی رہائشی بھی سٹکوں پر آگئے مظاہرین نے ٹائر جلائے اور وافتہ کے خلاف نارے لگائے بجری کی بلا تات الفراہمی کا مطالبہ جنہ اسپتال میں سرجیکل آلات کو جراسیم سے پاک کرنے کا سلسلہ روکیا سرجیکل آلات کی سریلائزیشن کرنے والی مشینری خراب آپریشنز میں استعمال ہونے والے جراہی آلات کی سریلائزیشن متاسق مریضوں میں جراسیم منتقل ہونے کا خدشہ شہر کے بیشتر فیلٹریشن پلانٹ جواب دے گئے جوہٹون کے بیڑ پن کا فیلٹریشن پلانٹ انتظامی غفلت کی بھیند چڑھ گیا پی آئیے روڈ پر واقع واتر فیلٹریشن پلانٹ بھی غیر فعال شدید گرمی میں لوگ صاف پانی کی سہولت سے محروم شاہ جمال روڈ کے نالویو کا واتر فیلٹریشن پلانٹ قراب سفائی سترائی کے انتظامات ناکیس بیماریوں کا خدشہ پیدا ہو گیا کیسے ٹاؤن شہدارہ کے مکین دنیادی سہولیات سے محروم گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار سیورش کا نظام بھی تباہ حال علاقہ مکینوں کا جینا دشوار ادھر شاداک پکلونی فیروز پوروڈ کی گلیوں کا حال بھی بحال علاقے میں گندگی کے ٹھیر تافن پھیلنے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا حافظ ٹاؤن کی گلیاں خستہ حال کا شکاہ آتین سال سے سڑک کی مرمت مکمل نہیں ہوئی عثمان غنی روڈ کا علی لیا کر ٹاؤن کا سیورش نظام بھی جواب دے گیا شہر میں پارکنگ مافیا کا راج انتظامیاں نے گھٹنے دیکھ دیئے ایوان عدل کے باہر غیر قانونی پارکنگ پر کارروائی نہ کی جا سکی اہم ترین شہرات دونوں اطراف سے غیر قانونی پارکنگ مافیا کے قبضے سیکیورٹی ایٹ پوسٹ ماسٹر جنرل آفیس کے باہر بھی پارکنگ مافیا کا راج ٹیفک موتاثر پلاسٹک بیکز کے خلاف ٹریک ڈاؤن پچیس دن میں دس ہزار کلو سے زائر شاپنگ بیکز اپ ڈی جی ماحولیات عمران حامید شیخ نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی فوڈ سیفٹی ٹیموں کا لاہور میں مافیا کے خلاف ٹریک ڈاؤن دوما سال اب تک ستر ہزار دو سو چھبیس سے زائد فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ خلاف فرضی پر دو سو اٹھانوے سے زائد جونٹس بند پنتالیس مقدمہ درج چھ ہزار تین سو اسی فوڈ پوائنٹس کو گیارہ کروڑ پانچ لاکھ سے زائد کے جرمانے ایل ڈی اے کے جوہر ٹاؤن میں بڑی کارروائی کروڑوں روپے مالیت کے چھے پلوٹ واگزار کروا لیے پلوٹ نمبر دو سو پنتالیس دو سو چوالیس جے ون گیارہ بیالیس کیو کو واگزار کروایا گیا پلوٹ نمبر پندرہ ایچ ون پلوٹ نمبر بائیس اے آر ٹو کا قبضہ بھی چھلوا لیا حمزہ شہباز کی بطور ایمین نے کامیابی کے خلاف سمات وقیل کا انتخابی عزرداری کے قابل سمات ہونے پر ادراز الیکشن ٹربینر کی وقلہ کو انتخابی عزرداری قابل سمات ہونے بارے دلائل کی ہدایر سمات جولائی کے تیسرے ہفتے تک ملتوی آلیا حمزہ نے درخواست دائر کر رکھی ہے یوم آشور کے جلوسوں کی نکانی لاہور پولیس نے حکومت سے دو ہیلیکاپٹر مانگ گئے لیرینجرز اور پاک فورچ کی کمپنی بھی بیک اپ کے لیے طلب موبائل فون سرویسز جیم کرنے پر عزرہ سے صفار شاہ طلب ہوم ڈیپارٹمنٹ کے مطابق نوی اور دسویں محرم کو دفعہ ایک سو چوالیس لگائیں گے گورنر پنجاب کے لیے فتح جنگ میں نیا کیمپ آفیس کا این گورنر کا سب آفیس موڈر ٹون ڈی نوٹیفائی ہو گیا ملتان روڈ رحمان بھیلا ہوت بوہر گیٹ سب آفیس بھی ڈی نوٹیفائی محرم سن جی ایڈی سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ڈیسٹرک ہیڈکوارٹرز اسپتالوں میں تھالی سیمیا سینٹر بنے گے مراکہ صحت کی تعمیر و مرمت مارچ تک مکمل کرنے کا حکم اسپتالوں میں بائیومیٹرک حاضری لازمی کرنے پر اتفاق ہیلتھ ریفارمز کے لیے وزیراعلا مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے وزیراعلا پنجاب نے آٹے کے مارکیٹ نرخ منگوالیے غلطے داد و شمار پیش کرنے پر اظہار بڑھنے بولی آٹے کے نرخ ناجائز طور پر بڑھانے کی اجازت نہیں دوں گی مافیا اپنا کام کر رہا ہے اور محکمے سو رہے ہیں پرمنٹ کے ساتھ آٹے کی نکل و حمل کی اجازت کا اصولی فیصلہ سنی اتحاد کونسل کا پنجاب اسمبلی گیٹ پر علامتی اجراس نامززپی کر رجاز شفی نے جیت کے دعویدار ٹکٹ ہولڈر سے حلف لیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشیستیں دینے کی قرار دات منظور آپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا مطبادل عوامی اسمبلی چلاتے رہیں گے پنجاب کی ویسٹ منجمنٹ کمپنیوں کو آؤٹسورس کرنے کی تیاریاں وزیر بلدیات حضی شان نفیق کی زیرے صدارت سی ایوز کانفرنس صفائی کے کام کی آؤٹسورسنگ کے پائلٹ پروگرام میں پیش رفت کا جائزہ وزیر بلدیات سے ورلڈ بینک کے وقت کی بھی ملاقات پنجاب دہی وارٹر سپلائی این سینٹیشن پروجیکٹ پرتبادلہ خیال عالمی بینک کا مستقبل میں پنجاب رورل سپورٹ پروگرام ٹو شروع کرنے کا اندھیا صبح وزیر سہت خواجہ عمران عزیز صرف آئیڈیا کے وقت کی ملاقات ڈاکٹر عاطف ڈاکٹر نمان اور ڈاکٹر معروف نے مسائل بتایا ایسا بات سے آئی ینگ ڈاکٹرز نے بھی اپنی تجاوی سے آگاہ کیا وزیر سہت سے ایلڈی اے اور سوئی گیس حکام کی ملاقات خواجہ سلمان نفیق نے پی پی ایک سو تیپن کے حوالے سے ترکیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا متعلقہ محکماجات کی کارکتگی کو چیک کیا صبح وزیر اقلیتی امور رمی سنگھ اروڑا کی ڈیجی وارڈ سٹی کے ساتھ ملاقات بھی گدواروں کی تذین و آہائش بارے تبادلہ خیال کیا گیا این ایک سو سترہ سے اہم شخصیات کی وفاقی وزیر وزیر علیم خان سے ملاقات ترکیاتی مسائل سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ترکیاتی کام شروع کرانے پر شرکا کا وفاقی وزیر سے اظہار تشکر سیبرچ کے بغیر کوئی نئی سڑک نہ بنائی جائے وفاقی وزیر کی کوارڈینیٹر کو ہدایت سابق نگراہ وزیر اعظم محمد میاں امروکی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آصیف حاشمی کے گھرامات ملکی سیاسی صورتحال نشخاری اور بجٹ پر تبادلہ خیال کیا دونوں رہنماوں کا ملکر سیاسی فضاء کو سازگار بنانے کی کوششوں پر اتفاق کمیشنر کی زیر صدارت محرم کے لیے مینسپل انتظامات پر اجلاس ڈی سی رافیا حیدر ہیڈیشنل کمیشنر عبدالسلام عارف کے شرکت ڈی سی آفیس میں محرم مرکزی کنٹرول روم قائم ہوگا زید بن مقصود کا کنٹرول ایکسس کوریڈور بند روڑ منصوبے کا بھی دورہ سرویس لینز پر کام تیز کرنے کی ہدایت ہے ڈی جی ایل جی اے تاہیر فاروق سی او ایم سی ایل سید علی عباس مخاری اور دیگر افسران بھی ہم راتے ہیں دورانے سرویس انتقال کرنے والے پولیس ملازمین کے بورسہ کی سنی گئی پانچ سو سے تانوے سے زائد ملازمین کے اہل خانہ کے واجبات کے لیے فنس منظور آئی جی نے بہاول پوریجن کے سپنا کونسٹیبس کو غازی میڈل سے نوازا آئی جی پنجاب کی پولیس ملازمین اور اہل خانہ سے ملاقات مسائل سنے سی سی پیو لاہور کی زیرے صدارت اجلاس ترکیاتی سکیموں اور فلاحی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا شادمان شادبان ساندھا اور ستو قطلہ پولیس ٹیشنز کے لیے جگہ کے حصول پر پیش رفت کا جائزہ ترکیاتی پروگرام کے تحت زیرے تکمیل ترکیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت روڈ سیفٹی پروگرام کے تحت اگاہی موہن کا افتتاہ کمیشنر لاہور زیادہ میں مقصود اور سیٹیو ہمارا اثر کے شرکت شہریوں میں ہیلمٹ بائٹ سائیڈ ویو میرر فاکسین کمیشنر لاہور نے کہا ٹریفک قوانین کی پاس سارے محاضر قوم کی پہچان ہے ہمارا اثر موہن کو کامیاب بنانے کیلئے پرعظم انصداد پولیو مہم کا تیسرا روز لاہور میں سات لاکھ سے زائد بچوں کو کترے پھیلائے گئے مہم کے دوران چوالیس لاکھ سے زائد بچوں کو کترے پھیلائے جائیں گے لاہور میں چودہ ہزار سے زائد پولیو ورکر کترے پھیلانے میں مصروف بی سی اور ای سی صاحبان کے فیلڈ میں سرپرائز دوڑے بجٹ میں نئے ٹیکس ریال سٹیٹ سیکٹر پر ظلم ہے فائلرز تین نئے فائلرز چھے نون فائلرز پر دس فیصد گین ٹیکس لگایا گیا لاہور ریٹیلرز آلائنس گروپ کے نئے ٹیکسز کے خلاف ریس کانکرس صدی جوہرٹن پروپٹی ڈیلرز ایسوسییشن غلام مصطفیٰ کا حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ عوامی رکشہ یونین کا غیرمیاری سیلنڈرز کی فروخت کے خلاف احتجاج حکومت سے اوگرہ سے منظور شدہ سیلنڈر فراہم کرنے کا مطالبہ ٹریڈمن مجید غوری کی زیر صدارت اجراس ٹریڈمن الپی جی انڈسٹریز ایسوسییشن پاکستان ارفان کھوکھر اور اسد منظور بٹ بھی شریک تھے محرم الحرام میں امن و امان کا مشن اتحاد بین المسلمین کے تحت امن وفوت مختلف علاقوں میں روانہ مولانا عبدالخبیر آزاد مفتی رمضان صاحبی مفتی محمد عساق ساکی سمیدگر علماء شامل بین المذاہب وفت کا امام بارگاہ انجمن حسین یا لوکوشیٹ کا دورات تمام مسالک کے قائدین سمیت مسیحی قائدین بھی موجود تھے وفت میں مولانا محمد عاصم مقدوم ڈاکٹر مجید ایبل علامہ حسن عزاہمدانی حافظ نومان حامد علامہ قادری خالد محمود اور علامہ پرویزت پر ساتھی شریک بزنس کمیونٹی کے بڑے انتخابی دنگل کی تیاریاں تیز پیاف سوہل نصار گروپ نے کمر کسلی صباہ وزیر فاجہ امران نصیر نے شرکت کی کہا تاجر برادری میں تقسیم نہیں جوڑنے کے قائل ہیں انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی پیس کونفرنس جلسے میں تبدیل تین سو سے زائد تاجروں نے شرکت کی مجاہد مقصود بٹ کا پیاف میاں شفقت گروپ نے شمولیت کا اعلان ادھر دل محمد روڈ پاتھی گراؤنڈ فرنیچر ایسوسیشن کے تاجروں کا لاہور چمبر کا دورہ بجٹ اور تاجروں کے مسائل زیرے گوھر آئے یو ایم ٹی سکول آف ڈیزائن این ٹیکسٹائل کے تھیسیز کی نمائش سبائی وزیر چہری شافعہ حسین نے افتتہ کیا نمائش کا انکاد حیوانے قائد آزم جوہر چون میں کیا گیا ریکٹر ڈاکٹر آسف رسا حابید شیروانی اور دیگر کی شرکت وولنٹیرز ان پولیس پروگرام کے وفت کا سیف سیٹیز کا دورہ شیف کمانڈر نے ویچویل ویمن پولیس چیشن بارے بریفنگ دی وفت کو آپریشن اینڈ مونیٹرنگ سینٹر وان فائٹ پنگ بٹن ویمن سیفٹی ایپ بارے بتایا گیا سمر سپورٹس کیمپ چاری ٹیبل ٹینس کی کھلاڑیوں کی تربیت ہیڈ کوش یاسی بھٹی نے نوجوانوں کو تربیت دی بچوں کو آئی فوکس کا بتایا گیا